رات بھر کافی زوروں کی بارش ہوئی تھی اس وجہ سے صبح بھی موسم کافی ٹھنڈا سا تھا ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی تھیں صبح کے ساتھ بجے تھے دودھ والے نے جب دروازے پر دستک دی تو میری آنکھیں کھلیں میں نے جیسے ہی دودھ لینے کی غرص سے دروازہ کھولا تو باہر ٹھنڈ سے ٹھٹھرتی ہوئی کوئی عمر رسیدہ عورت کو اپنی دہلیز پر بیٹھے دیکھ کر حیرانی ہوئی کیونکہ وہ کافی بھیگی ہوئی تھی اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ساری رات وہ بارش میں بھیگتے اور ٹھنڈ میں ٹھٹھرتے ہوئے گزاری ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ رات بھر ہماری ہی دہلیز پر ہوں ان کی حالت دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سی کوفت ہونے لگی اور وہ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہو گئی شاید اس خوف سے کہ میں انہیں اپنی دہلیز پر بیٹھے دیکھ کر ناراض نہ ہو جاؤں مجھے نہ جانے کیوں ان سے ایک ہمدردی سی ہونے لگی ایک تو وہ عمر رسیدہ عورت اور پھر رات بھر بارش میں بھیگتی رہی وہ ہمارے دروازے پر دستک بھی تو دے سکتی تھی میں یہی سوچتے ہوئے کھڑا رہا وہ شاید جانے کے لیے مڑی میں نے جلدی سے انہیں آواز دی سنیئے کیا آپ رات بھر اس تیز بارش میں یہی پر بیٹھی رہی انہوں نے اس بات میں اپنا سر ہلایا ان کی خاموشی اور جھجک سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ بیچاری دکھیاری اور بے سہارا ہیں میں نے انہیں رکنے کے لیے کہا اور اندر آ کر بیگم کو ساری بات بتائے اور کہا کہ جا کر انہیں اندر بلاؤ اور کچھ کپڑے وغیرہ دو کوئی حالات کی ماری بے سہارا لگتی ہیں بیگم انہیں اندر لے آئیں اور وہ کافی جھجک رہی تھی ان کی آنکھوں میں ایک مایوسی اور انجانہ سا خوف نظر آ رہا تھا کپڑے لینے سے بھی وہ صاف منع کر رہی تھی پھر ہم میاں بیوی کے بے حد اسرار کرنے پر کہ رات بھر بھیگنے کی وجہ سے طبیعت خراب ہو سکتی ہے انہوں نے بڑی مشکل سے کپڑے بدلے اور ہماری زد پر ناشتہ کیا پھر ہماری بے گم ان سے پوچھنے لگیں کہ آپ تو کسی اچھے گھر کی لگتی ہیں پھر یوں رات کے اندھیرے اور بارش میں تن تنہا کہاں سے آئیں تھی کیا اس شہر میں آپ کا کوئی نہیں ہے آپ نے ہمارے دروازے پر دستک دے کر ہم سے مدد کیوں نہیں مانگی ان سوالات سے ان کی آنکھیں بے اختیار چھلک پڑیں جیسے ان کی دکتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو وہ کہنے لگیں کہ بیٹی کچھ عرصہ پہلے تک میرا سب کچھ تھا اس شہر میں میرا اپنا گھر بیٹا بہو ایک خوشحال زندگی تھی مگر آج سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں بلکل تہی دامن ہوں ہمیں ایک ہی اولاد ہونے کی وجہ سے ہم نے بڑے نازوں سے اس کی پرورش کی اسے پڑھایا لکھایا اور ایک قابل انسان بنایا پھر ہم میاں بیوی اپنے لادلے کے لیے ایک چاند سی بہو لے آئے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا ایک دن موت نے ہمارے دروازے پر دستک دی اور میرے شہر کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدہ کر دیا گھر کے بڑے سرپرست کا سایا جیسے ہی اٹھا سب کچھ تبدیل ہو گیا نہ وہ اپنا پن رہا نہ وہ پیار اور نہ ہی رشتوں میں وہ شدت سب کچھ ختم ہو گیا میں خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگی اپنے ہی گھر میں مجھے اجنبی ہونے کا حساس ہونے لگا مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی ہی اولاد کو ایک بوجھ لگنے لگی ہوں پھر ایک دن میرے بیٹے نے یہ فیصلہ سنایا کہ وہ اس گھر کو بیچ کر کسی اچھی جگہ اپنا نیا گھر بنوانا چاہتے ہیں تب تک وہ لوگ بہو کے میکے میں رہیں گے میرے لیے حکم نامہ سادر ہوا کہ میں اپنے گاؤں جا کر اپنے کسی رشتے دار کے پاس رہ لوں جب گھر کا انتظام ہو جائے گا تو مجھے بھلا لیا جائے گا میں سوچنے لگی کہ اپنے گاؤں جا کر اپنے رشتے داروں کو کیا بتاؤں گی اور وہاں پر کیسے رہ پاؤں گی وقت اور حالات کی ماری آخر کرتی بھی تو کیا مجبوراں کسی طرح دل پر پتھر رکھ کر گاؤں پہنچ گئی اور وہیں پر رہنے لگی مجھے گاؤں میں رہتے ہوئے پورے چار سال کا عرصہ گزر گیا میں شرمندہ سی زندگی کے دن کاٹ رہی تھی ہمیشہ میری آنکھیں اپنے بیٹے کی منتظر رہتیں مگر اس درمیان میرے بیٹے نے ایک بار بھی آ کر مجھ سے ملنا تو در کنار میری خیر خبر تک لینے کی کوشش نہیں کی لیکن میں تو ماں تھی ممتہ کی تڑپ اور کسک نے مجھے بے چہن کر رکھا تھا راتوں کی نید میری آنکھوں سے چھن چکی تھی نہ جانے کیا کیا خیالات میرے ذہن میں آ کر مجھے منتشر کر جاتے ایک مدت سے اپنی اولاد کی کچھ بھی خبر نہ پا کر میں بے چین ہو ٹھی پتہ نہیں میرا بیٹا کس حال میں ہوکا خدا نہ کرے کسی مصیبت یا پریشانی میں نہ گھر گیا ہو میں نے ٹھان لی کہ میں خود شہر آ کر دریافت کروں گی اور کل میں اپنے گاؤں سے شہر چلی آئے یہ آنے کے بعد میرے قدم سیدھا اپنی رہائش گاہ کی طرف چل پڑے وہاں جا کر دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ میرا بیٹا اور بہو کبھی کہ اس گھر کو فروخت کر کے نئے گھر میں منتقل ہو چکے ہیں اور بڑی آسودہ زندگی گزار رہے ہیں پڑوسیوں سے اپنی اولاد کی آسودہ اور خوشحال زندگی کے بارے میں جان کر میرا چہرہ ضرور کھل گیا مگر سینے میں کچھ ٹوٹ کر بکھر بکھر گیا رہی سہی امید بھی ریزہ ریزہ ہو گئی میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانے لگا تو رشتے داروں میں کئی سوالات اٹھیں گے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا انہی سوچوں میں بھڑکتے ہوئے نہ جانے کب رات ہو چلی زوردار بارش کی وجہ سے مجھے آپ کے گھر کی دہلیز کا سہارہ لینا پڑا ان کی باتوں کو سن کر میں سوچنے لگا کہ ماں باپ تو بچوں پر اتنا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں اپنے آپ کو لٹا کر ان کا دامن خوشیوں سے بھر دیتے ہیں مگر والدین کو جو امیدیں اپنی اولاد سے وابستہ ہوتی ہیں وقت پڑھنے پر اولاد اس پر کھری کیوں نہیں اترتی ان کی امیدوں پر پانی پھیر کر انہیں بے سہارہ کیوں کر دیا جاتا ہے کیا ان کا ضمیر بھی انہیں ملامت نہیں کرتا ہوگا خون کے رشتوں میں اتنا کھوکلاپن کیوں آ گیا ہے ایک ماں جو اپنی اولاد کو نو ماہ اپنی کوکھ میں رکھ کر ہر طرح سے اس کا جتن کرتی ہے چاہے کتنی بھی تکلیف سے کیوں نہ گزرنا پڑے وہ اپنے من میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی اولاد کو بوجھ نہیں تصور کرتی مسکراتے ہوئے ہر درد کا سامنا کرتی ہے اس ننیسی جان کو دنیا میں دیکھ کر پھولے نہیں سماتی اپنا خونیں جگر دے کر اس کی پرورش کرتی ہے اسے انگلی پکڑ کر اپنے پیروں پر چلنا سکھاتی ہے قدم قدم پر اپنی خوشیوں کی قربانی دے کر پال پوس کر اسے کسی قابل بنایا جاتا ہے پھر جب اولاد کی باری آتی ہے تو ماں باپ کے لیے گھر کے ایک کونے میں بھی جگہ کیوں تنگ ہونے لگتی ہے یہ کیسی اولاد ہے جو ماں باپ کو بوجھ سمجھ کر کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہے خیر وہ عورت کہنے لگی اچھا اب میں چلتی ہوں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میں سوچوں میں ڈوبا ان کی آواز پر جیسے چونک پڑا میں اور میری بیگم دونوں ایک ساتھ بول پڑے آپ کہاں جائیں گی آپ چاہیں تو ہمارے گھر میں رہ سکتی ہیں وہ کہنے لگیں کہ آپ نے مجھ سے اتنی ہمدردی کی یہی بہت ہے میری اولاد نے تو بوجھ سمجھ کر مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اب میں آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی میں نے کہا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں کوئی کسی پر بوجھ نہیں بنتا ایسا تو کمزرف سوچتے ہیں اللہ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو اپنے بندوں کے لیے جینے کی راہیں بھی وہی ہموار کرتا ہے آپ ہماری ماں کی طرح ہیں اس دنیا میں ہمارا کوئی بڑا بزرگوار نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گی تو ہمیں خوشی ہوگی اور ہم پر ماں کی ممتہ کا سایہ بھی بنا رہے گا ہماری بات مان جائیے ہمدردی کی دو باتوں سے ہی ان کی آنکھیں بے اختیار آنسوں سے چھلک پڑیں شاید یہ دل میں چھپے بے انتہا کرب کا بوجھ تھا جو آنسوں کا روپ دھارے بہنے لگا ہمارے اسرار پر وہ انکار نہیں کر سکیں اور ہمیں خوش رہنے کی دعائیں دیتے ہوئے اس دن سے ہمارے ہی گھر کی بن کر رہ گئیں ہماری ماں جی اور ہمارے چھوٹے سے بیٹے شکیل کی دادی ماں میرا بیٹا شکیل چار سال کا تھا دو چار دنوں میں ہی وہ انہیں دادی ماں دادی ماں کہتے ہوئے ان سے کافی گھل مل گیا تھا دن ہو یا رات انہی سے چمٹتا رہتا انہی کے ہاتھوں سے کھانا کھاتا انہی کے ساتھ کھیلتا اور انہی کے پاس سوتا وہ بھی تو اسے بے انتہا پیار کرتی تھی اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی وہ جب سے آئیں تھی باوجود منع کرنے کے بیکار ہی نہیں بیٹھتی تھی گھر کے کاموں میں میری بیگم کی مدد کرتی اور خاص اپنے ہاتھوں سے اچھے اچھے پکوان بنا کر کھلاتی ان کی بے مقصد چاہت اور شکیل سے ان کا لگاؤ دیکھتے ہوئے مجھے لگتا کہ یہ ماں کا دل تو ممتہ کا اتھا سمندر ہے جتنا بھی لٹائے ممتہ کی شدت کم نہیں ہوتی ہمارے گھر میں ان کی آمد سے ہمیں ایک انمول سی راحت اور خوشی مل گئی تھی شکیل کا اسکول گھر سے قریب ہونے کی وجہ سے بیگم دوپیر میں کھانا لے جا کر کھلا دیا کرتی ماں جی بھی بیگم کے ساتھ اسکول چلی جایا کرتی اور پھر شام میں بھی دونوں مل کر شکیل کو اسکول سے لے کر گھر آ جاتی بیگم بھی ماں جی کا ساتھ پا کر بہت خوش تھی اس طرح دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے ماں جی کو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے تین سال کا عرصہ گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا وہ ہمارے گھر میں مطمئن ضرور تھی بیٹے شکیل کو پیار کرتے اسے نہارتے ہوئے دیکھتا تو مجھے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی پیاس نظر آتی ایسا لگتا کہ ان کی پیاسی ممتا کو اب بھی کسی کی تلاش اور انتظار ہے بیگم سے اکثر سنا کرتا کہ ماں جی بچوں سے بے حد پیار کرتی ہیں شکیل کے سکول میں اس کے سارے دوستوں سے بہت پیار سے پیش آتی ہیں سب کو باتیں کراتی ہیں اور خوش ہوا کرتی ہیں ایک دن بیگم نے مجھ سے کہا کہ شکیل کا ایک دوست ہے سلیم اسے تو دیکھتے ہی ماں جی کا چہرہ دمکنے لگتا ہے اور اسے دیکھتے ہی اپنے سینے سے لگا کر پیار سے چومنے لگتی ہیں میں ان کی اس شدت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی اور ان سے یہ سوال کر بیٹھی کہ ماں جی آپ کو اس بچے سے اتنا لگاؤ کیوں ہے جب بھی اسے دیکھتی ہیں تو اپنے آپ پر قابو ہی نہیں رکھ پاتی میرے سوال پر ان کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ کہنے لگیں مجھے اس میں اپنے بیٹے کی جھلک دکھائی دیتی ہے مجھے اس کا بچپن یاد آ جاتا ہے ماں جی کی باتیں بتاتے ہوئے بیگم بھی جذباتی ہو گئیں کہنے لگیں کہ باوجود اپنی اولاد کی بے رخی کے وہ اسے بھلا نہیں پائیں شاید اسی پیاسی ممتہ کا نام ماں ہے جس کی روح ہر حال میں اپنی اولاد کے لیے بھٹکتی رہتی ہے آج سیٹرڈے ہونے کی وجہ سے میری چھٹی تھی میں دیر تک سوتا رہا اور پھر اٹھنے کے بعد ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں گھر میں ہی بیٹھے ٹی وی دیکھ رہا تھا بیگم اور ماں جی جلدی سے گھر کا کام نپٹا کر شکیل کو اسکول سے لانے کے لیے چلی گئیں بس اس کے لوٹنے کا وقت ہوا ہی جا رہا تھا فون کی گھنٹی بجی میں نے ریسیور اٹھایا دوسری طرف سے بیگم کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ آپ جلدی سے اسکول کے قریب آ جائیے ماں جی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے پتہ نہیں کیسے میں لمحوں میں وہاں پہنچ گیا پہنچتے ہی میں بیگم سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے ہوا اور تم کہاں تھی تم اور ماں جی ساتھ ہی تھی نا بیگم پریشانی کے عالم میں روئے جا رہی تھی اور کہے جا رہی تھی کہ ہم ساتھ ہی تھے جیسے ہی شکیل کو لے کر اسکول سے نکلے ہمارے ساتھ ہی شکیل کا دوست سلیم بھی تھا سلیم کو اپنے گھر کی راہ لینے کے لیے روڈ کراس کرنا تھا وہ جیسے ہی روڈ کراس کرنے لگا تو تیزی سے ایک بس چلی آئے اس سے پہلے کہ سلیم اس کی زد میں آتا ماں جی اسے بچانے کے لیے دوڑ پڑی اور حادثے کا شکار ہو گئیں میں نے دیکھا کہ ماں جی شدید زخمی ہو گئیں تھی کافی خون بھی ان کے جسم سے بہ رہا تھا لوگوں کی مدد سے ہم انہیں لے کر اسپطال پہنچے سلیم کو تو بس ہلکی سی ہاتھ اور پیر میں چوٹ آئی تھی اس کی مرہم پٹی کروا کر میں نے اسے گھر بھیج دیا ماں جی نے اپنی جان پر کھیل کر اس بچے کو بچا لیا تھا وہ ابھی بے ہوش پڑی ہوئی تھی ڈاکٹر اپنی کوشش میں لگے ہوئے تھے علاج جاری تھا ہم بہت بے چین ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا باوجود کوششوں کے ڈاکٹر انہیں بچا نہیں پائے آخری بار چند لمحوں کے لیے وہ ہوش میں ضرور آئی تھی آنکھیں کھول کر بڑی مشکل سے لب ہلائے اور پوچھنے لگیں کہ وہ بچہ تو ٹھیک ہے نا ہم نے انہیں تسلی دی کہ اسے کچھ نہیں ہوا بلکہ آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس معصوم بچے کو بچا لیا یہ بات سن کر ان کے ہونٹوں پر ایک مشفقانہ سی مسکراہٹ رینگ گئی اور ان کی ممتہ بھری آنکھیں میرے شکیل کو تکنے لگیں جیسے اس سے رخصتی کی اجازت مانگ رہی ہوں پھر وہ پیاسی متلاشی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں نا چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کھلی پلکوں کو اپنے ہاتھوں سے بند کرنا پڑا ماں جی ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئیں اسپتال کے سارے کام انجام پانے کے بعد ہم انہیں گھر لے آئے پھر ان کے آخری سفر کی تیاری ہونے لگی سبھی کی آنکھیں اشکبار تھیں ماں جی کا جذبہ ایسار ہر ایک کی زبان پر آیا تھا میرا بیٹا شکیل مجھ سے لپٹ کر بار بار ایک ہی سوال کر رہا تھا کہ دادی ماں کو آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں اس معصوم کے سوالوں کا میں کیا جواب دیتا اسے روتا چھوڑ کر ہم ماں جی کے جنازے کو کاندھا دیئے منزل مقصود کی طرف نکل پڑے مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ہم قبرستان پہنچے جنازے کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماں جی کو لحد میں اتارنے کی تیاری کرنے لگے مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا ماں جی کی اس طرح اچانک جدائی سے میں خود کو بہت شکستہ سا محسوس کرنے لگا تھا انہوں نے اتنی کم مدت میں ہمارے گھر میں ہی نہیں بلکہ دلوں میں بھی ایک خاص جگہ بنا لی تھی نہ جانے کیوں مجھے اس وقت رہ رہ کر ان کے بیٹے کا خیال آ رہا تھا پھر جیسے ہی جنازے میں سے انہیں اٹھانے کے لیے ہم آگے بڑھے کوئی جماعت کو چیرتے ہوئے میرے قریب چلا آیا اور کہنے لگا کہ میں قدیر ہوں سلیم میرا بیٹا ہے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا آتے ہی پتا چلا کہ آج سکول کے پاس میرے بچے کا بہت بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچا این وقت پر آپ کی ماں نے دوڑ کر میری ننہی سی جان کو بچاتے ہوئے خود حادثہ کا شکار ہو گئیں اور چل بسیں مجھے اس کا بے حد افسوس ہے میں ان کے آخری دیدار کے لیے آپ کے گھر پہنچا تو آپ لوگ نکل چکے تھے مسجد پہنچنے میں بھی مجھے دیر ہو گئی بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچ پایا ہوں مجھے اس عظیم ہستی کا دیدار کرنا ہے جنہوں نے میرے جگر کے ٹکڑے کی حفاظت اپنی جان دے کر کیا ہے میرے گھر کے چراغ کو بجھنے سے بچا لیا ماں جی کے چہرے سے میں نے کپڑا ہٹایا قدیر میاں انہیں دیکھتے ہی ششدر سے ہو گئے جیسے ان کی آنکھیں جھپک نہ بھول گئی ہوں پھر میں ساتھیوں کی مدد سے ماں جی کو لحد میں اتارنے لگا قدیر میاں کے موں سے ایک درد بھری چیخ نکلی ماں میوے حیرت سے میں حقہ بکہ رہ گیا سبھی حیرت سے قدیر میاں کو دیکھنے لگے وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے سسکیاں بھر رہا تھا تدفین تو وقت پر کرنی ہی تھی بعد تدفین کے سبھی واپس ہو رہے تھے مگر قدیر میاں وہیں قبر کے پاس بیٹھے آنسوں باہ رہے تھے انہیں دیکھ کر مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ اتنی مدد سے یہ انسان اپنی دنیا میں مگن کتنا لاپرواہ رہا اس نے اپنی ماں کی خیر خبر تک لینا ضروری نہیں سمجھا اور ان کی بدنصیبی پر افسوس بھی ہو رہا تھا کہ کیسا بدبخت بیٹا ہے جسے اپنی ماں کے جنازے کو کندھا تک نصیب نہیں ہوا مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے اپنا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا کہ اب آنسوں بہانے سے کیا فائدہ جب انہیں تمہارے سہارے کی ضرورت تھی تب تو تم نے انہیں ٹھکرا دیا تھا ان کی ممتہ لمحہ بھر کے لیے بھی تمہیں فراموش نہیں کر پائی یہ سچی ممتہ کی دور ہی تھی جو جانے ان جانے میں تمہارے بیٹے تک انہیں کھینچ کر لے گئی وہ ہمیشہ تمہارے بیٹے میں تمہیں دیکھا کرتی تھی اور آخر جاتے جاتے بھی اپنی ممتہ کے آنچل کو پھیلا کر تمہاری اولاد کو زندگی دے گئی اپنی آخری سانس تک تمہاری نام کر گئی زندگی میں کبھی تم نے ان کی قدر نہیں کی اب مرنے کے بعد رونے سے کیا فائدہ اس دنیا میں تم نے انہیں دربدر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب تو انہیں چین سے سونے دو خدا کے لیے ان کی روح کو بے قرار مت کرو پھر میں وہاں سے کبھی نام مٹنے والی دل میں ایک کسک لیے بوجھل قدموں کے ساتھ نکل پڑا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ رکھے اور اولاد کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں آمین دوستو اس درد بھری کہانی کو اگر آپ نے آخر تک دیکھا ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمپلیٹ لکھ کر ہمیں بتائیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ